اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس آیت میں بھی مسلمانوں کو اسی بات کی تعالیم دی گئی ہے کہ تم نے باتیں پھیلا تو دی لیکن بہتر تو یہ تھا کہ تم اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہی نہیں زبان سے الفاظ نکالنے کے لیے تمہارے اندر در پیدا ہوتا لیکن تمہارے اندر ایسا معاملہ ہوا نہیں لہذا تم نے یہ تمام باتیں نکالی اپنی زبانوں سے اور لوگوں کو بیان کی جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ تین صحابہ اکرام اس میں شامل تھے حمنا بنت جہش مستح بن اساسا اور حضرت حسان بن ثابت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین صحابہ اکرام کو جو اس میں شامل تھے ان تینوں کو حد قضف لگائی گئی ان تینوں پر حد قائم کی گئی جبکہ اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عبی اس کو سزا نہیں ملی حالانکہ اس کی بنیاد یہی تھا اسی نے اس تحمت کو لگائی تھی اور اسی نے لوگوں میں اس بات کو پھیلایا تھا لہذا اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی سزا نہیں دی اس لیے کہ اللہ تعالی نے اس کے لیے عذاب کو تیار کر رکھا تا آخرت میں جو اس کے لیے کافی سمجھا گیا اور مومنوں کو سزا دے کر دنیا میں پاک کر دیا گیا دوسرے اس کے پیچھے ایک بہت بڑا گروپ تھا ایک بہت بڑی جماعت تھی ان کو سزا نہیں دی گئی کیونکہ ان کو سزا دینے کی صورت میں جو خطرات مسلمانوں کو لاحق تھے اس وقت میں مسلمان اس کو فیس نہیں کر سکتے تو اس کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں تھے اسی لیے ان لوگوں کو بھی چھوڑ دیا گیا اور ان کو کوئی سزا نہیں دی گئی باقی کا جو مسلمان تھے ان لوگوں کو سزا دی گئی تا کہ وہ پاک صاف رہیں اور آخرت میں جو ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ پاک صافی کے حالت میں ملاقات کریں انشاءاللہ اس کے تعلق سے مزید باتیں آگے آئے گی اسی صورت میں اور حضرت مستح بن اساسا کے تعلق سے بھی ایک قرآن مجید میں ایک آیت نازل ہوئی ہے جس کا شان نزول بھی بہت شاندار ہے تو انشاءاللہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آئے گی ضرورت اس بات کے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہے ہیں ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے تاریخ اسلام تاریخ اسلام میں ہم لوگ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا مطالعہ کر رہے ہیں ہم نے پڑھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی سن تیرہ ہجری میں اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے اور آپ نے مسلمانوں کو نصیحت کی مسلمانوں کے سامنے اپنی بات کو رکھا اور یاد رکھیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک بہت امدہ خطیب تھے ایک اعلی درجے کے خطیب میں جو صفات درکار ہوتی ہیں وہ سب کی سب صفات سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ میں موجود تھی آپ کی آواز بلند تھی پر رعب تھی قد اتنا بلند تھا کہ زمین پر کھڑے ہوتے تو معلوم ہوتا کہ ممبر پر کھڑے ہیں یعنی اتنے لمبے تھے کہ زمین پر کھڑے ہوتے تو لگتا کہ ممبر پر کھڑے ہیں اور سب سے بڑی بات جو خطیب کے کلام میں اثر پیدا کرتی ہے وہ یہ کہ خطیب یا مقرر جو کہہ رہا ہے اس کو اپنی عملی زندگی میں بھی نافذ کرتا ہو اس کی عملی زندگی اس بات کی شہادت دیتی ہو وہ خطب عامل ہو لہذا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ چیز بدرج اتم موجود تھی تب ہی آپ کی باتوں کا لوگوں پر اثر ہوتا تھا آپ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بائیس جماد الثانی کو آپ کی جب وفات ہوئی تیرہ ہجری کو منگل کے دن رات میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور صبح میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کر دیا گیا اللہم انی شدید فلینی اے اللہ رب العالمین میں بہت سخت ہو مجھے نرم کر دے کمزور ہو مجھے طاقت بخش دے اللہ رب العالمین سے دعا کی اور اسی طرح جو نصیحتیں لاست اپیسوڈ میں میں نے اس سے پہلے والے اپیسوڈ میں تاریخ اسلام میں جو بتایا تھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو چند نصیحتیں کی جس میں قرآن کی تلاوت کرنے کا تھا حکم اور اسی طرح سے جو ہے اللہ رب العالمین کی تعریف حمد و سنہ بیان کرنے والی باتیں تھی یہ ساری چیزیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی تھی یہ آپ کی خدبہ خلافت میں آپ نے انہی چیزوں کی طرف اشارہ کیا تھا انہی چیزوں کو بیان کیا تھا اور اللہ رب العالمین کی فرما برداری کا حکم دیا اور اسی طرح سے برائی سے رکنے کا حکم دیا نیکی کو کرنے کا اور جو ہے گناہوں سے رکنے کا حکم دیا اور کہا کہ یتیم کی کیفالت کو میں اپنے ذمہ سمجھتا ہوں ہاں میں جتنی ضرورت ہے اتنا ہی لیتا ہوں یہ ساری چیزیں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خدبہ خلافت میں دکھر کی تھی اب اس کے بعد آپ کس طرح کے معاملات آپ کی خلافت میں ہوئے کیسے کیسے دور آئے کیسے کیسے وقت آیا کیسے آپ نے ان کا مقابلہ کیا یہ ساری باتیں انشاءاللہ آگے کے درس میں ہم لوگ دیکھیں گے ضرورت اس بات کے کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں تاکہ دوسروں تک بھی یہ باتیں پہنچیں ناظرین مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ پھر ملاقاتوں کی کچھ اور باتوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دنیا میں امن کو عام کرنے کی اس کوشش میں ہمارا ساتھ دیں آئی پلس ٹی وی کو ڈونیٹ کرنے کیلئے ابھی کال کریں نائن فائیو ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ڈبل ایٹ ٹو سکس پر